1949 میں دنیا بھر کے جو امیر یہودی تھے انہوں نے مل کے 1 بلین ڈالر جمع کیا تھا یہودی عبادتگاہ سینگاغ بنانے کے لیے شامدار قسم کی کہ ہم یوروشلم میں بنائیں گے اور اس جیسا سینگاغ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوگا تو ایک سیانے یہودی نے چیف ریبی کو مشورہ دیا تھا کہ یہ ایک عرب ڈالر آپ بجائے عبادتگاہ پر ضائع کریں آپ اس کا ایک ایجوکیشن ٹرسٹ بنا دیں تاکہ آنے والی جو یہودی نسلیں وہ اپنے رب کو تعلیم کے ذریعے پہچان سکے اور چیف ریبی کو یہ بات سمجھ آگئی تھی اس نے وہاں پر ایک ایجوکیشن ٹرسٹ قائم کیا لائبریریز بنائیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج جتنے بھی دنیا بھر میں یہودی ہیں ان میں شرعہ خاندگی سو فیصد ہے یعنی ایک بھی یہودی انپڑ یا نیم خاندہ نہیں ہے اچھا نہیں سب کے سب پڑے لکھی ہوتی ہیں جی پھر تو در اخبار بڑا بکتا ہو گئی ہے یا تم یہ دیکھو کہ اسرائیل کے اندر پنتالیس ایسی یونیورسٹی ہیں جو بین القوامی سٹینڈرڈز کو میٹ کرتی ہیں اور جو دنیا کی پانچ سو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے صرف امریکہ کے اندر پانچ ہزار سات سو اٹھاون یونیورسٹیز ہیں جاپان کے شہر ٹوکیو صرف ایک شہر کے اندر ایک ہزار سے زیادہ یونیورسٹی ہیں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ کرتی ہیں اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان میں آٹھ ہزار یونیورسٹیز ہیں جس میں سے چار سو یونیورسٹی ہیں جو بین القوامی میار کے مطابق ہیں جہاں پر پی ایش ڈی کی ڈگری دی جاتی ہے اور تمام اسلامی ملکوں کو ملا کر جتنی یونیورسٹیوں کی تعداد بنتی ہے پتہ کیا ہے پانچ سو اور پانچ سو کے اندر سے بھی صرف پچپن یونیورسٹیز ایسی ہیں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہیں جہاں بچ یہ پانچ سو تو بندہ بھی آپ اسلامی دے چھوڑتا ہے اور ان پانچ سو یونیورسٹیز میں صرف ایک سو باسٹ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو بین القوامی میار کے مطابق ہیں آہا 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 اچھا چونسا ایک سو بارٹھر پر کلو ملتا ہے بس ہماری دنیا چونسے تاکی محدود ہے تمہیں اس سے بھی زیادہ ایک حیرت انگیز بلکہ کہنا چاہیے شرمناک سٹیڈی بتاتا ہوں جو مذہب کی بنیاد پر پوری دنیا میں کنڈکٹ کی گئی تھی کہ آلہ تعلیم کے حصول تک مذہب کے حوالے سے لوگ کس طرح پہنچتے ہیں تو جو سب سے زیادہ لوگ جو آلہ تعلیم تک پہنچتے ہیں وہ یہودی ہیں جہاں پہ 98.2% یہودی جو ہیں وہ آلہ تعلیم حاصل کرتے ہیں دوسرے نمبر پر عیسائی ہیں اور وہ عیسائی ہیں جو یورپ یا امریکہ میں آباد ہیں چالیس فیصد جو عیسائی ہیں وہ آلہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور گیارہ فیصد ہندو آلہ تعلیم کا حصول کرتے ہیں اور مسلمان جو آلہ تعلیم کا زینے تک پہنچتے ہیں ان کی تعداد پتہ کیا ہے 80.2 ہوگی 2 فیصد ایسے نہ کرو یارہ میں زیادہ نہ ہمیں یلین کرو بھائی یہ فیکٹس ہے جتنے مرضی بیٹر ہے فیکٹس ہے